مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر بکتم ہے جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچ سکے اور اپنی ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاز مفت محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مسئلے عبارت میں مصنف دو مسئلے ذکر فرماتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا حق کس کو ہوگا ولی کون بنے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولی کس ولایت کا حق کس پر ہوگا ولی کے لیے ولایت کا حق کس پر ہوگا پہلا والا مسئلہ کہ ولایت کا حق کس کو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے امام مالک امام شافعی اور امام اعظم کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح باپ نکاح کر دیا ولی نے چاہے صغیرہ باقرہ ہو یا صیبہ تو وہ نکاح صحیح ہے امام مالک اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صغیر اور صغیرہ کا ولی صرف اور صرف باپ ہوگا یہاں تک کہ اگر باپ کی آدم موجودگی میں دادا نے نکاح کر دیا تو یہ درست نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کا ولی باپ اور دادا ہوگا یعنی وہ باپ اور دادا دونوں کو مانتے ہیں ان کے علاوہ کو نہیں لیکن وہ بھی اس وقت میں جبکہ صغیرہ باقرہ ہو اس وقت میں باپ اور دادا اس کے ولی ہیں نکاح کر دیں تو صحیح ہوگا اور اگر صغیرہ صیبہ ہو تو اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی اس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی امام عاظم کے نزدیک صغیر اور صغیرہ کا نکاح صحیح ہے جبکہ ولی ان کا نکاح کرے چاہے تو وہ صغیرہ صیبہ ہو یا باقرہ ہو امام مالک کی دلیل سنیے امام مالک دلیل یہ دیتے ہیں کہ ولایت آزاد عورت پر حاجت کے اعتبار سے ثابت ہوتی ہے حاجت کی وجہ سے ولایت کا ثبوت ہے آزاد میں اور صغیر اور صغیرہ میں چونکہ شہوت نہیں ہوتی تو عدم شہوت کی بنیاد پر صغیر اور صغیرہ میں کوئی حاجت نہیں ہے جب ان دونوں میں عدم شہوت کی بنیاد پر کوئی حاجت نہیں تو ان پر ولایت بھی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ولایت جو حاصل ہوتی ہے وہ تو حاجت کے اعتبار سے ہے اور شہوت نہیں تو حاجت نہیں اب ان پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ امام مالک کے نزدیک جب ان میں حاجت ہی نہیں ہے تو باپ کو ولایت کا حق کیوں دیتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ باپ کے لئے حق ولایت یہ ثابت ہے خلاف قیاس نس سے ثابت ہے کسے؟ خلاف قیاس نس سے ثابت ہے کہ قیاس تو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ باپ کو بھی حق ولایت نہ ہو چونکہ حاجت نہیں ہے لیکن اس کے خلاف نس موجود ہے تو خلاف قیاس یہ نس سے ثابت ہے خلاف قیاس نس سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چھ سالہ سائبزادی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت عائشہ کا اور آپ نے اس نکاح کو صحیح قرار دیا اس کی وجہ سے باپ کو ولایت کا حق دیا گیا ہے اور رہا دادا تو دادا کیونکہ باپ کے معانہ میں نہیں ہے کیونکہ دادا میں باپ کے مقابلے میں شفقت کم ہوتی ہے اس لئے دادا باپ کے ساتھ اس حکم میں شامل نہیں ہوگا امام مالک یہ کہتے ہیں کہ صرف باپ کو حق ہوگا دادا کو نہیں امام آزم کی جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ ثبوتِ ولایت خلافِ قیاس نہیں ہے بلکہ موافقِ قیاس ہے ولایت کا جو ثبوت ہے یہ خلافِ قیاس نہیں ہے بلکہ قیاس کے موافق ہے اور وہ اس لئے کہ نکاح یہ متضمن ہوتا ہے بہت سے مسالح کو بہت سے فوائد کو مثلا تناسل ازدواج شہوت وغیرہ کا پورا ہونا تو یہ چونکہ بہت سے مسالح کو متضمن ہے اور یہ فوائد اور مسالح انہی دو لوگوں کے درمیان مکمل طور پر حاصل ہو سکتے ہیں جو دونوں کے ایک دوسرے کے برابر کے ہوں دوسرے کے برابر ہوں کفو کے ہوں اور کفو کا ہر زمانے میں ملنا یہ ضروری نہیں ہے بہت سے مرتبہ کفو ملتا ہے اور بساوقات کفو نہیں بھی ملتا ہے اس وجہ سے ہم نے بچمن کے زمانے میں ولایت کو ثابت کیا ہے تاکہ کفو محفوظ رہ سکے اس لیے کہ اگر بالغ ہونے تک انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ جو بہتر رشتہ اور اچھا کفو ابھی اس وقت مل رہا ہے یہ بعد میں ہاتھ نہ آئے تو کفو کی حفاظت کی خاطر ہم نے ولایت کو ثابت کر دیا ہے ولایت کو ثابت کر دیا ہے یہ ہے امام مالک کے دلیل اور اس دلیل کا امام آزم کی جانب سے جواب جواب امام شافعی کے مذہب کی دلیل آگا آتی ہے پہلے اتنا ترجمہ لگا لیجئے فرماتے وَيَجُوزُ نِكَاعُ السَّغِيرُ وَسَّغِيرَةِ اور جائز ہے سغیر اور سغیرہ کا نکا اِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ جب ان کا نکاہ کر دے ولی بِكْرًا کَانَتِ السَّغِيرَةُ سَيِّبًا سَغِيرَةَ بَاقِرَةَوْ يَسَيِّبَةَوْ وَالْوَلِيُّ هُوَلْعَصَابَ اور ولی جو بنے گا وہ عصابہ بنے گا عصابہ یعنی جو زیادہ قریبی ہوگا وہی ولی بنے گا وَمَالِكِ يُقَالِفُونَ فِي غَيْرِ الْأَبِي اور امام مالک ہماری مخالفت کرتے ہیں باپ کے علاوہ میں وَالشَافعی فِي غَيْرِ الْأَبِي وَالْجَدِّ اور امام شافعی باپ اور دادا کے علاوہ میں اختلاف کرتے ہیں وَفِي السَّيِّبِ السَّغِيْرَةِ ایزاً اور سیبہ سغیرہ میں بھی امام شافعی کا اختلاف ہے پڑھ چکے آپ کہ امام شافعی کے نزدیک ولایتِ اجبار کا حصول صغر کی بنیاد پر ہوتا ہے سغیرہ اگر سیبہ ہو تو ولایتِ اجبار حاصل نہیں ہوتی ہے وَجْهُ قَوْلِ مَالِكِ امامِ مالِكِ کے قول کی دلیل اَنَّ الْوَلَاِتَ عَلَى الْحُرَّةِ بِا اَتْبَارِ الْحَاجَتِ کہ ولایت حُرَّةَ پر حاجت کے اعتبار سے ہے وَلَا حَاجَتَ لِإِنْ عِدَامِ شَعَوَتِ اور ان عِدَامِ شَعَوَتِ کی بنیاد پر کوئی حاجت نہیں ہے اِلَّا اَنَّ وَلَاِتَ الْعَبِي ثَبَتَتْ نَسَّن بِ خِلاَفِ الْقِيَاسِ مگر یہ کہ باپ کی ولایت یہ ثابت ہے نس خلافِ قیاس وَالْجَدُ لَيْسَ فِي مَعْنَا اور جد باپ کے معنی مَعنی فَلَا يَلْحَقُ بِي اس سے لائق بھی نہیں ہوگا قلنا ہم جواب دیں گے لا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ورائت کے ثبوت خلافِ قیاس بلکہ یہ موافق للقیاس ہے لِأَنَّ النِّكَاعِ يَتَظَمَّ الْمَصَالِحَ اس لیے کہ نکاہ بہت سے مسالح کو متضمن ہوتا ہے وَلَا تَتَوَفَرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَقَافِيَنِ عَادَةً اور یہ حاصل نہیں ہوتے مگر عادتاً دو برابر لوگوں کے درمیان وَلَا يَتَّفِقُ الْكُفُوءُ فِي كُلِّ زمان اور ہر زمانے میں کفو محسر نہیں آتا فَأَثْبَتْنَ الْوَلَا يَتَفِي حَالَةِ الصِّغْرِ تو ہم نے ولایت کو ثابت کیا صغر کے زمانے میں احرازاً لِلْكُفُوء کفو کی حفاظت کے طور پر امام شافعی کے قول کی وجہ سنو امام شافعی کہتے ہیں کہ ولایت کا حصول صرف اور صرف باپ اور دادا کو ہوگا اس کے علاوہ کو نہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ شفقت تام نہیں ہوتی ہے باپ اور دادا کے علاوہ کو سپرد کرنے میں باپ دادا کے علاوہ کو سپرد کرنے میں شفقت تام نہیں ہوتی کہ اگر ولایت کو باپ دادا کے علاوہ کو سپرد کر دیا جائے تو اس میں شفقت کامل نہیں ہے کیونکہ باپ دادا میں شفقت مکمل پائی جاتی ہے اور باپ دادا کے علاوہ میں شفقت ناقص ہوتی ہے اور قرابت بھی بعید کی ہوتی ہے تو شفقت کے قصور اور بعد قرابت کی بنیاد پر ان کو سپرد کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ باپ دادا کے علاوہ کوئی اور انسان ان کے مال میں تصرف کرنے کا مالک نہیں ہے باوجود اس کے کہ مالی رتبے کے اعتبار سے کم ہے مالی رتبے کے اعتبار سے کم ہے تو جب مال رتبے کے اعتبار سے کم ہے تو وہ غیر باپ دادر کے علاوہ اس میں تصرف کا مالک نہیں ہے لہذا وہ نفس میں بھی تصرف کا مالک نہیں ہوگا جبکہ نفس اس سے بدر جہاں اولا ہے اور بہتر ہے تو جب ناقص اور کمتر میں وہ تصرف کا اہل نہیں ہے مالک نہیں ہے تو نفس میں بھی وہ تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوگا فرماتے وجہ قول شافعی امام شافعی کے قول کی دلیل کہ شفقت تام نہیں ہوتی ہے باپ اور دادا کے علاوہ کو سپرد کرنے میں لقصور شفقت ہی ان میں شفقت کی کمی کی بنیاد پر و بعد قرابت ہی اور قرابت کے بعید ہونے کی بنیاد پر ولہذا لا یملک تصرف فی المال یہی وجہ ہے کہ وہ مال میں تصرف کا مالک نہیں ہے ما انہو ادنا رتبتا باوجود اس کے کہ وہ رتبے کے حطبہ سے مال ادنا ہے فلعاللہ یملک تصرف فی النفس تو وانہو اعلا اولا تو وہ نفس میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا اس حال میں کہ یہ نفس اعلا ہے اولا بدرج اولا اس کا مالک نہیں ہوگا ولنا ان القرابت داعیہ الى النظری کما فی الابی والجدی وما فیہ من القصور اظہرناہو فی صلبی ولایت الانزامی سنیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا باپ نے یا دادا نے یا کسی اور ولی نے تو وہ نکاح کرنا جائز ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے دلیل یہ ہے کہ قرابت یہ داعیہ الى النظر ہے قرابت داعیہ الى النظر ہے انہیں قرابت شفقت کی داعی ہے قرابت شفقت کی داعی ہے لہذا اس ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے تو جہاں جہاں شفقت پائی جائے گی وہاں وہاں ولایت ثابت ہوگی باپ دادا ہوں یا باپ دادا کے علاوہ دوسرے رشدار ہوں دوسرے رشدار ہوں تو چونکہ قرابت شفقت کی داعی ہے داعی ہے جیسے کہ باپ اور دادا میں ایسی دوسرے رشداروں اور قرابت داروں میں بھی یہ شفقت کی داعی ہے لہذا جب شفقت کی داعی ہے تو جیسے باپ دادا کا کیا ہوا نکاح صحیح ہوتا ہے ایسی باپ دادا کے علاوہ اگر کسی اور ولی نے نکاح کر دیا تو وہ بھی نکاح صحیح ہوگا البتہ قصور شفقت ہوتا باپ دادا کے علاوہ میں جیسے کہ امام شافعی نے کہا ہے تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ میں جو قصور شفقت ہے ہم نے اس کو ظاہر کیا ہے ولایت الزام کے سلب کرنے کی صورت میں کہ اگر باپ اور دادا نکاح کر دیں صغیر اور صغیرہ کا تو وہ نکاح ثابت ہوتا لازم ہوتا ہے لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ نہ کیا ہے تو ولایت الزام اس سے سلب ہے اور ایسی صورت میں اب صغیر اور صغیرہ کو بالغ ہونے کے وقت میں اختیار رہتا ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا اس نکاح کو باقی نہ رکھیں اب چونکہ باپ اور دادا کو ولایتِ اجبار بھی حاصل ہے اور ولایتِ الزام بھی حاصل ہے لیکن باپ دادا کے علاوہ کے لیے ولایتِ الزام کا ثبوت نہیں ہوگا تو ہم نے اسی الزام کو سلب کر کے اس قصورِ شفقت کو ظاہر کر دیا ہے برخلاب مال میں تصرف کرنے کے اس لیے کہ مال میں تو تقرار ہوتی ہے کہ اس نے کسی کو بیچا اس نے کسی کو بیچا اس نے کسی کو بیچا یکے بعد دیگر ہے ایک دوسرے کے بعد جاتا رہتا ہے تو ان کے بالغ ہونے تک نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے گا تو اس کا تدارک ممکن نہیں ہوگا اس لیے ہم نے وہاں پر ایسا نہیں کیا ہے وہاں پر غیر کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے لیکن یہاں پر ہے کیونکہ اس کا تدارک ممکن ہے کہ عباد بلوغ وہ اپنے آپ کو اگر مناسب سمجھیں تو الگ کر سکتے ہیں وَلَنَا وَرْحَمَارِ دَلِيرَ اَنَّ الْقَرَابَتَ دَاعِيَ إِلَى النَّذْرِ کہ قرابت رہین قربت رشتہ یہ داعی ہے نظر کی شفقت کی کمافِ الْعَبِ وَالْجَدِّ جیسے کہ باپ اور دادا میں وَمَا فِيهِ مِنَ الْقُصُورِ اور وہ جو کمی ہے عقل کی شفقت کی کمی ہے اَذَهَرَ نَاهُ فِي سَلْبِ وَلَایتِ الْعِظَامِ ہم نے اس کو ظاہر کیا ہے وَلَایتِ الْعِظَامِ کو سلو کر کے بَخِلَابَ تَصْرُّ فِي الْمَالْكِ لِأَنَّهُ يَتَقْرَرُ اس لیے کہ اس میں تقرار ہے فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُقُ الْخَلَل تو اس میں خلل کا تدارک ممکن نہیں ہوگا فَلَا تُفِيدُ الْوَلَایتُ إِلَّا مُزْزِمَ تو ولایت فائدہ نہیں دے گی مگر ملزمہ ہوگا وَمَعَلْ قُصُورُ لَا يَصْبُطُ وَلَایتُ الْعِظَامِ اور قصور کے ساتھ قصور شفقت کے ساتھ ولایتِ الزام کا ثبوت نہیں ہوتا اس لیے ہم نے اس میں ولایتِ الزام کا ثبوت نہیں کیا ہے جبکہ باپ دادا کے علاوہ نہ کیا وَوَجْهُ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ السَّانِيَا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا حق کس پر ہوگا ولایت کا حق کس پر ہوگا تو اس میں امامِ شعفعی کا اختلاف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیبہ صغیرہ پر ولایت کا حق ثابت نہیں ہوگا ولایت کا حق ثابت نہیں ہوگا امامِ شعفعی کی دلیل اس میں یہ ہے کہ سیبہ ہونا رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے سیبہ ہونا رائے پیدا ہونے کا سبب ہے اس لیے کہ ممارست اور اختلاط پالیا گیا مردوں کے ساتھ یادہ جب سیبہ زیرائے ہو گئی اور اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتی ہے تو اس پر ولایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب وہ خود مختار ہے خود مختار ہے لہذا اب اس پر ولایت ثابت نہیں ہوگی تو سیبہ ہونے پر ہی آسانی کی الحکم دائل کریا گیا کہ ان کے نزدیک اب سیبہ پر ولایت ثابت نہیں ہوگی ہمارے جلیل یہ ہے کہ سغیر اور سغیرہ میں حاجت متحقق ہے اور باپ دادا میں شفقت کامل ہے باپ دادا میں شفقت کامل ہے اور ان میں حاجت متحقق ہے اور رہی یہ بات کہ ممارست رائے پیدا کر دے گی رائے پیدا کر دیتی ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی ممارست ایسی نہیں ہے جو بغیر شہوت کے رائے پیدا کر دے بغیر شہوت کے رائے پیدا کر دے یہ ایسی کوئی ممارست نہیں ہے لہذا اب ممارست پر حکم دائر نہیں ہوگا بلکہ سغ پر حکم دائر کیا جائے گا لہذا سغ پائے جائے گا تو باپ کو ورائت حاصل ہوگی پھر ولی کے سلسلے میں ماں قبل کے کلام کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا ان نکاحو الیلعاصبات ان نکاحو الیلعاصبات اس حدیث میں باپ دادا اور اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں کیا کہ جو بھی عاصبہ ہوگا وہ ولی بنے گا باپ اور دادا کی تفصیل نہیں ہے اور ولایت نکاح کے سلسلے میں عاصبات میں ترتیب ایسی ہی ہوتی ہے جو ترتیب کے وراثت میں ہوتی ہے لہذا جو ولیوں اقرب ہوگا اولیاء میں وہ زیادہ قریب ہوگا اولیاء میں اقرب بیٹا ہے فرقوتا ہے اسی طریقے سے نیچے تک ہے اور ولی آباد ہی محروم رہے گا ولی آقرب کی موجودگی میں مثلا ولی آباد جو ہے ولی آقرب جیسے باپ ہے اس کی موجودگی میں ولی آباد محروم رہے گا اور ولی آقرب کے رہتے ہوئے ولی آباد کو ولایت کا حق نہیں دیا جائے گا جیسے کہ باپ اور دادا ہیں تو جب تک باپ ہیں تب تک دادا کے لئے حکم ثابت نہیں ہوگا البتہ ہاں باپ مر جائے یا باپ کسی دوسرے شہر میں ہو ایسی جگہ پر جہاں پر آنا سکتا ہو تو اب حکم ہوگا دادا کے لئے وجہ قولی فی المسالت الثانیہ اور ان کے قول کی یعنی امام شافعی کی وجہ دوسرے قول میں انس سیابت السبب لحدوس الرائے کہ سیبہ ہونا یہ سبب ہے رائے کے پیدا ہونے کا لی وجود الممارست ممارست کے پائے جانے کی وجہ سے فَآدَرَنَا الْحُقْمَ عَلَيْهِ تَيْسِيرًا تو ہم نے اسی پر حکم کو دائر کر دیا آسانی کے لئے وَلَنَا اور ہماری دلیل ما ذکرنا وہ ہے جو ہم نے ذکر کی مِنْ تَحَقُقِ الْحَاجَت حاجت کا متحقق ہونا صغیر کے لئے کہ ان کے حق میں حاجت متحقق ہے وَوْفُورِ الشَّفْقَت وَوْفُورِ الشَّفْقَت اور شفقت کا مکمل ہونا وَلَا مُمَارَسَتَا تُحْدِسُ الرَّائِ بِدُونِ شَعَوَت اور کوئی ممارست نہیں ہے جو الرائے کو پیدا کر دے بغیر شعبت کی فَيُدَارُ الْحُقْمُ عَلَى الصِّغْرِ تو حکم کو دائر کیا جائے گا صغر پر سُمَّا لَذِيُّ اَيِّدُوا قَلَامَنَا پھر وہ جو ہمارے کلام کی تائید کرتا ہے وہ جو گزر گیا نبی اکرم کے ارشاد انہ اس میں جو گزر گیا اس میں ہمارے کلام کی تائید کرتا ہے اللہ کے رسول کا ارشاد اَلْنِكَاحُ الْعَصَبَات مِنْ غَيْرِ فَسْلِ اس میں کوئی فرق نہیں ہے باپ دادا یہ اس کے غیر میں وَالْتَرْتِیفِ الْعَصَبَات وَالْعَصَبَات مِنْ تَرْتِیبِ فِي الْوَلَایْتِ النِّكَاح وَالْتَرْتِیفِ الْعَصَبَات وَالْعَصَبَات کی ترْتیب وَالْعَصَبَات مِنْ تَرْتِیبِ ہے نا قَد ترْتیب فِي الْعَصَبَات وَالْعَصَبَات مِنْ تَرْتِیبِ جیسے کہ وراست میں ترْتیب ہے وَالْعَبَعَدُ مَحَجُوبٌ بِالْأَقْرَبِ وَالْعَبَعَدُ مَحَجُوبُ ہوگا اَقْرَب سے جیسے کہ چاچا یہ بھائی سے محجوب ہو جائے گا محروم ہوگا اس کے وقت میں اس کو ولاد حاصل نہیں ہوگی